موسیقی اسلام علیکم دوستو پاکسن ٹیلیون کے کچھ فنکار ایسے ہیں جنہوں نے بہت کام ڈراموں میں اداکاری کی مگر اپنی لا جواب اداکاری اور دلکش چہرہ کی وجہ سے آج بھی لوگ انہیں ٹیلیون کی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں ایسے ہی فنکاروں میں ایک نام ہے ماضی کمشور و مروف اداکارہ فائزہ حسن کا انہوں نے پاکسن ٹیلیون کے صرف دو ڈراموں میں کام کیا مگر انہیں پسند کرنے والے ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں دوبارہ ٹیلیون کی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے اس پیٹی میں آج سپیٹل کے بٹروں اور ایک تیبل پر کیا ہے اتنا قیمتی ہے مجھ اس کی طرف ترکھوالی کرتی رہتی ہے چوروں کو تیرے گلاس اور نائلون کے ڈبکتے نہیں چاہیے میں چیچا باتنی کے کھیس کسی مردے پر نہیں ڈال لے اب کنڈی چڑھا دے کنڈی دیکھ لے تالہ لگا دے تردہ کرا دے کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے اس کوٹر میں نہ تیری بیٹی نہ تیری بیٹی ہم دیوں تو رہے سڑک پر پڑے ہونا تو کھوڑے والا ٹرولی میں مرد ڈالے ہم کو تو کس سے آج پڑی اممہ میرے سبسکرائبر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے آخر پر میں فائزہ حسن کے فیس بک آئی ڈی کے بارے میں بتاؤں گا جس پر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں چیٹ کر سکتے ہیں اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ میرا نیا چینل ہے اور آپ کی محبت کا طلبگار ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئے پلیسی کے تحت اس چینل کو پھلنے پھولنے کے لیے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے اور اس سلسلہ میں آج آپ کا پیار ضرور چاہیے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جی ہاں آپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف فائزہ حسن لہور میں پیدا ہوئی ہیں فائزہ حسن نے پاکسن ٹیلیون کے ڈراما فحمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی میں ادھا کری کر کے شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا تھا آپ جب شو بیز انڈسٹری میں آئیں تو آپ کی عمر تقریباً پائیس سال تھی ڈراما فحمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی میں آپ نے ایک غریب لڑکی کا کردار بہت خوبصورتی سے نبایا تھا جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ مالک مکان کی بیٹی کی ایشو اشرت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتی رہتی ہیں اور پھر جب ان کے مالک مکان کی بیٹی کی شادی دون دام سے ہوتی ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں آ جاتی ہیں اور پھر رات کو سوتے وقت ان کے دماغ کی شریعان پھڑ جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی والدہ بیغم خرشیر مرزا ایک وکیل کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کا قتل ہوا ہے اور وہ مالک مکان کے خلاف مقدمہ دائر کریں لیکن وکیل کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی رات کو سوئی تھی اور دماغ کی شریعان پھٹنے سے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم کس پر کیس کریں گے برامر اشفاق احمد صاحب نے لکھا تھا اور ان کا میسیج یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کی نمائش اس طرح نہ کریں کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اندر ہی اندر کوڑتے رہیں اس ڈراما کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی کے ڈراما ایٹی سکس کے سلسلہ میں لانگ پلے دوند کے اس پار میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کا کردار ادا کیا تھا ڈراما دوند کے اس پار کو امجد نے لکھا تھا اور نسر ٹھاکر نے ہدایات دی تھی اس ڈراما کی کہانی بھی بگڑے ہوئے امیرزادوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ روڈ پر آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور بلبلے کے محمود اسلم ڈراما دوند کے اس پار میں چچھوڑے لڑکے کا کردار ادا کرتے ہوئے ویڈیو میں نظر آتے ہیں میرے علم کے مطابق یا میری سرچ کے مطابق فائزہ حسن نے ان دونوں ڈراموں کے علاوہ کسی ڈرامے میں اداکاری نہیں کی مگر ان کا مصوم اور دل کا چہرہ آج بھی ٹیلیوین دیکھنے والے کو یاد ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں فائزہ حسن نے بہت جلد شادی کر لی تھی اور آپ کے شوہر کا نام حرون ہے آپ کے تین بیٹے ہیں فائزہ حسن ایلیٹ کلاس فیملی سے تلق رکھتی ہیں آپ ویڈیو میں شامل پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ فائزہ حسن جو کہ ابھی فائزہ حرون کلاتی ہیں وہ صدر پاکستان جناب علوی صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اس کے علاوہ فائزہ حسن نے ایک انیس سو ننانوے میں سیلون بنایا تھا اور آپ کے سیلون کا نام ہے سیزر سیلون آپ کا یہ سیلون اسلام آباد میں ہے اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو سیکٹر سیون کی جناس سپر مارکٹ میں موجود ان کے سیزر سیلون پر جا کر ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے چینل پر ان کی ایڈورٹائز کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ تک ان کے بارے میں معلومات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے دوستو یہ تھی مختصر سی انفرمیشن معلومات فائزہ حسن جو کہ ابھی فائزہ حرون کہلاتی ہیں ان کے بارے میں ابھی میں آپ کو ان کے فیس بک کے سنیکشار دکھاتا ہوں اور اپنی ویڈیو کے نیچے ان کا لنک بھی دے دوں گا آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ان سے چیٹ کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان کے سلون پر جانے کے لیے اپنی بکنگ بھی کروا سکتے ہیں آخر پر ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو میں جب میں آپ کو ماضی کے مشہور و معروف ادا کرا سائمہ صلاح الدین کے بارے میں بتاؤں اور ان کا فیس بک لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کو ویڈیو کی اپ ڈیٹ کا نوٹس اسی وقت مل جائے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے تھینکی سو مچ موسیقی 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 محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر اگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پلیس یہ ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی